مٹی کس کے حکم سے عام بنا رہی ہے زمین علوچے بنا رہی ہے آڑو بنا رہی ہے ایک ہی زمین ہے آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے ایک چوٹا سا باغی چاہو تو ایک جگہ پدینہ ہوگ رہا ہے دوسری جگہ پیاز ہوگ رہی ہے اور کیا ہے سب مادہ تخلیق مٹی ہے مٹی سے ہو رہا ہے لیکن حکم کس کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان کیسے ہوگی دیکھیں رب کی پہچان پہلے تو یہ یعنی یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ جب تک ہمیں رب کی پہچان نہیں ہوگی ہماری زندگی فضول گزرے گی کیونکہ ہم یعنی رب کے حکم کی تلاشی نہیں کریں گے مثال کی طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک سکول میں کسی استاد کو نوکری مل جاتی ہے استاد کو اور وہ جو پرنسپل ہے استاد کو نوکری مل جاتی ہے ایک لاکھ روپے میں ساری کی طور پہ ماہانہ اس کی تنخواہ لگ جاتی ہے وہ سکول میں آتا ہے لیکن جو پرنسپل ہے اس کا دفتر نہیں ہے وہ انہیں استادوں ہیں مثال کی طور پہ بڑا تعلیمی دارہ ہے سو سو لوگ ہیں اس میں سو استاد ہیں پرنسپل ان میں سے ایک ہے اور اس کو وہ پرنسپل کو فالو کرنا ہے پرنسپل کو رپورٹ دینی ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی میری کوئی ڈیوٹی لگائیں ایسا ہوگا کہ نہیں اب وہ پرنسپل جو ہے یہ سکول میں آ جاتا ہے بس اپنی مرضی سے کوئی ٹائم ٹیبل اپنا سیٹ کر لیتا ہے جو استاد اپنی مرضی سے کلاسیں اٹینڈ کرتا ہے کبھی اردو پڑھاتا ہے کبھی انگلیش پڑھاتا ہے کبھی کیا کبھی کیا اور بس اپنی مرضی سے جس کلاس کو خالی دیکھتا ہے وہاں گھج جاتا ہے اور سارا اس نے اپنا روٹین سیٹ کر لیے جو اسمبلی کے ٹائم ہے وہ کہتا ہے میں کیفیٹیریہ میں بیٹھ کے ناشتہ میں نے کرنا ہے اسمبلی کی ٹائم پہ جو یعنی اپنی مرضی سے سارا کام کر رہا ہے یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسا استاد ہے جو اپنے پرنسپل کو نہ پہچان رہا ہے نہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا حال اچھا ہوگا کہ برا ہوگا برا ہوگا مطلب دیکھیں وہ تو پھر جب اس کو پیسے دے رہے ہیں تو کسی کام کے دیں گے کسی ڈیوٹی کے دیں گے کسی فالو اپ کے دیں گے یہ رولز کو فالو کرے تو یہ تو رولز کو نہ جان رہا ہے نہ اپنی مرضی سے اس نے پیرٹ بنائی ہوئے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں اب سکول جب اس نے جوائن پہلا دن یہ پہلے سب سے پہلے پرنسپل کو پہچانے گا اس کا پوچھے گا ٹھیک ہے اگر پرنسپل تمہیں اس کا ایک دفتر نہیں ہے اور سو لوگ ہیں تو تم پوچھ لو کہ میں نے کس کو جوائن کرنا ہے کس کو یعنی ڈیوٹی کس سے ڈیوٹی لینی ہے کیا سمجھنا ہے اسی طرح کی مثال ہے تو یہ اگر اپنے پرنسپل کو نہیں پہچانے گا تو آپ دیکھ لیں اس کی ڈیوٹی آج ہمارا جو دنیا میں جو وقت گزار رہے ہیں ہم اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں دنیا میں آ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ناشتے کھانے کھابے عشائی زہرانے اور یہ ساری زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں رب کو نہ ہم پہچان رہے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں رب سے تو ہم کٹے ہوئے ہیں رب تو ہے رب تو موجود ہے لیکن رب کو نہ تو پہچان رہے ہیں نہ اس سے رابطہ کر رہے ہیں رب سے نہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی میری ڈیوٹی کیا ہے بتاؤ کیونکہ رب نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ اتنی سادھی باتیں ہیں لیکن ہے تو حقیقت ہے ہمارا خالق کون ہے تمام نعمتیں پیدائی سے لے کر موت تک ہمارا ربوبیت کون کر رہا ہے اور پل پل میں ہم اپنی رب کے ربوبیت کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ باتیں دیئے کہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ زمین پھٹے اور تمہیں میں اس میں دھسا دوں یا یعنی اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ تم کیوں بے خوف ہو بے خوف ہو کی زندگی کیوں گزار رہے ہو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا تم پہ تم دو تیز دوفان بھیج دے وہ آیات میں جو یاد نہیں ہے تو میں تھوڑی سی اشارہ دے رہا ہوں تو رب کی ربوبیت تو ہے رب فائل جو ہے وہ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں بٹی کو مٹی کس کے حکم سے عام بنا رہی ہے زمین علوچے بنا رہی ہے آڑو بنا رہی ہے ایک ہی زمین ہے آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا باغی چاہو تو ایک جگہ پدینہ ہو گرہ ہے دوسری جگہ پیاز ہو گرہی ہے دوسری جگہ اور کیا ہے سب مادہ تخلیق مٹی ہے مٹی سے ہو رہا ہے لیکن حکم کس کا ہے تو یہ رب تو موجود ہے لیکن ہم اسے پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں نمبر ایک پھر اس سے رابطے کی بھی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں اس سے رابطہ جوڑنا اور اس سے پوچھنا کہ رب تو نے مجھے کیوں بنایا ہے میں نے کرنا کیا ہے یہ تو بنتا ہے نا ساری نعمتیں تو تم استعمال کر رہے ہو رب کی اور پھر رب سے تعلق ہی نہیں قائم کرنا چاہتے عام ہمارا مسئلہ تو یہی ہے نا ہم تو رب سے کٹ کے جی رہے ہیں آج کا مسلمان جو ہے وہ رب سے کٹ کے جی رہا ہے اور کٹ کے جینا چاہتا ہے اللہ کے سے تعلق کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا آج کا انسان بلکہ مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہے نا یہ رب سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا مجھے مت چھیڑو بس میں اپنے حال میں خوش ہوں آپ دیکھ لیں ہم رب سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اور رب سے کوئی جوڑنا بھی نہیں چاہتا رسول آیا ہے رب سے جوڑنے کیلئے رسول آئے ہیں لوگوں کو رب کی طرف دعوت دینے کیلئے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا آپ لوگوں کو رب کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اے رسول آپ لوگوں کو سیدھے راستہ بتانے والے ہیں اور یہ راستہ جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے سِرَاطِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَلَدْ یہ اُز ذات کا ہے جس کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بارہ میں آپ کو پہچان کی بات کر رہا ہوں کہ رب کی پہچان کیسے ہوگی رب کی پہچان آپ کو یعنی پہلا ذریعہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں اپنی حقیقت کو پہچانیں اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کون ہیں کیونکہ جب تک آپ نے آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے اپنی حقیقت پر آپ رب کو پہچان ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا ظاہر پر یقین ہے اپنے ظاہر پر یقین ہے اور ظاہر دنیا پر یقین ہے تو آپ رب کو نہیں پہچان سکتے اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تب آپ اپنے رب کو پہچان سکیں گے یہ شرط ہے پہلے من عرف نفسہو وقد عرف ربہو جس نے اپنے رب کو پہچانا اپنے آپ کو پہچانا وہ پھر اپنے رب کو پہچان پائے گا تو پہلی جو سیڑھی ہے وہ اپنی پہچان ہے اپنے اوپر یقین ہے کیونکہ آپ نے جنت جانا ہے یا آپ نے دوزخ میں جانا ہے اب یہ آپ کا یہ جسم تو نہیں ہے دوزخ میں جانے والا یہ جسم تو نہیں ہوگا اللہ تعالی جہنم میں جلنے کے لیے بہت بڑا اور مضبوط جسم دے گا آپ کو تاکہ اچھی طرح ہم دوزخ کا عذاب سہ سکیں یہ تو جاتے ہی مطلب گھل جائے گا جل جائے گا جہنم کی وہ تو اس کے لائق اللہ تعالی آپ کو ایک جسم دے گا آپ کو جسم دے گا یہاں بھی اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے اور یہاں ہم یہ دھوکے میں ہیں کہ میں تو یہ ہوں پانچ فٹ چینج یا پانچ فٹ پانچ تو اسی اگر یہی یقین کی کیفیت رہی ہمارے کے ظاہر پر یقین ہے تو آپ کام سے گئے یہ واضح طور پر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں دھوکے میں نہ پڑ دیں اپنے ظاہر کے یہ گھر میں لڑائی جھگڑکیوں ہوتے ہیں میاں بیوی کے میں ویسی ایک بات کروں پریشانی آپ ظاہر کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ ظاہر آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ کو آپ کی غربت تنگ کر رہی ہے آپ کو آپ کی بیوی تنگ کر رہی ہے شوہر تنگ کر رہے ہیں بچے تنگ کر رہے ہیں اور بس آپ ظاہر کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کو آپ کا باس پریشان کر رہے ہیں آپ کو جو بھی ہے آپ کا باس وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ پریشان ہیں اپنی زندگی سے انسان بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا زندگی ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں بات کرتے ہیں ایک وقت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی